موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدہ تم مل لسانی یفقہو قولی آپ تمام اہل بیٹ ٹی وی کے ناظرین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر پروگرام راہ عمل رمضان سپیشل جس میں ہم ام المؤمنین جناب خدیزت القبرہ سلام اللہ علیہ کی ذات متحرہ پر گفتگو کریں گے آپ کے سامنے حاضر ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں ہمارے بزرگ عالم دین بہت ہی محترم قابل احترام مولانا سید سجاد نقوی صاحب اور انشاءاللہ نقوی سسٹرس آف بیمنگم بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی رمضان المبارک کا یہ مہینہ پروردگار عالم کی طرف سے تقوی اور پرہیزگاری کی مشق کا مہینہ تاکہ ہم متقی بن کر اپنے پروردگار کے قرب کو حاصل کر سکیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور وہ تمام تر رزیل اور گمراہ کن حرکات جن کی وجہ سے ہم اپنے رب سے دور تھے ان پر عمل نہ کرتے ہوئے قرآن کی تاہر اور منور روشنی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف بڑھیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے سننے والے امت مسلمہ مومنین و مسلمین اللہ کی طرف اپنی راہ پر خدا کی راہ پر گامزن ہوں گے آج جس ہستی کا ذکر اس پروگرام کے توسط سے کیا جا رہا ہے وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جو ام المومنین ہیں روح رسول العالمین ہیں مادر فاطمہ ی زہرہ ہیں جدہ حسنین ہیں محسنہ اسلام ہیں اول المؤمنات ملیکت العرب جناب خدیجہ تلکبرہ وہ بلند قامت خاتون کے جو ہر جذبہ عیسار و قربانی جذبہ خدمت اور جذبہ جذبہ سبر اور استقامت میں آج پر تھی وہ بی بی جو ایک اقل مند اور مدبرہ انسان تھی کہ ایک ہمدرد اور غمگسار رفیقہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ایک مہربان ما شفیق ما جناب فاطمہ ی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک باعزت بائیمان باہمت مجاہدہ جناب خدیجہ تلکبرہ خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ ہے خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ ہے محمد کو جس نے غنی کر دیا ہے بتوں کے پجاری جو کھاتے تھے اس کا بتوں کے پجاری جو کھاتے تھے اس کا وہ کھانا زبانوں پہ کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ العزیز جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کے بہترین تاہر اور اتھر اور صاف سے ہم مزید فیضیاب ہوں گے بزبان عالم بزرگ جناب مولانا سید سجاد نقوی صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں ممنون ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمارے لیے اہل بیٹی وی کے اس پروگرام راہ عمل کے لیے وقت نکالا پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھیں ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ اسمی العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ٹی وی اہل بیت کا شکر گزار ہوں آپ کا ممنون ہوں آپ نے اس بہت بڑی عظیم عبادت میں شرکت کی ہمیں دعوت دی اور ہمیں اس بات کا مستحق کر آپ دیا خیرایا کہ ہم یہ ثواب حاصل کر سکیں یہ مہینہ جو مہینوں کا سردار ہے اور ایام ایام کے سردار ہیں اور یہ گھڑیاں باقی گھڑیوں کی سردار ہیں جس مہینے کو اللہ نے مہینوں پہ چن لیا اور اس مہینے میں بالخصوص جناب سیدہ خدیجت القبرہ صلوات اللہ جناب سیدہ خدیجت القبرہ کی سلسلے میں گفتگو سے پہلے میں دو چیزیں بہت ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہیں جناب سیدہ خدیجت القبرہ چونکہ جناب زہرہ کی والدہ ہیں اور چونکہ جناب حسن حسین کی نانی ہیں اور چونکہ پیغمبر صلوات علیہ و علی نے ان سے یعنی وہ انہیں وہ مقام پیغمبر نے عطا کیا جو باقی کسی عورت کو کسی بیوی کو نہیں مل سکا ان کے لیے کچھ چیزیں جان گوج کر آمدان ارباب سیاست نے غلط طور پر مشہور تھی مثلا یہ کہ ان کی عمر چالیس سال تھی ان کی پہلے سے شادیاں ہو چکی تھی عمر پیغمبر کے ساتھ عقد کے وقت اٹھائیس سال تھی خدیجت القبرہ کی ولادت عام الفیل سے تین سال پہلے ہوئی جبکہ پیغمبر کی ولادت عام الفیل میں ہوئی جناب خدیجت القبرہ کی پہلے کوئی شادی نہیں اور کوئی ان کا نکاح نہیں اٹھائیس سال تک ویسے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ عرب ماحول میں کسی خاتون کا اٹھائیس سال تک بغیر شادی کے بیٹے رہنا اور پھر یہ تو بہت مشہور ہے کہ جو بھی رشتے آتے تھے جناب خدیجت القبرہ انکار کر دیتی تھی کس قبیلے کا رشتہ نہیں آیا خطبہ نہیں ہوا مگر یہ کہ جناب خدیجت نے انکار کیا اس انکار کی وجہ سوائے ہمارے کوئی نہ بتا سکے گا اور وجہ اس کی جناب خدیجت القبرہ دین ابراہیم پہ تھی ان کا والد دین ابراہیم پہ تھا حضرت خیرت دین ابراہیم پہ تھے اور حضرت فاطمہ جو جناب خدیجت القبرہ کی والدہ ہیں ان وہ دین ابراہیم پہ ایک خاتون جو صاحب علم بھی ہو صاحب بصیرت بھی ہو اور اللہ نے اسے مال و دولت سے بھی مال فرمایا ہو اور وہ سوج بوجھ والی خاتون ہو وہ کس طرح کسی مشرک ترشتہ قبول کر سکتی ہے وہ کس طرح کسی کافر کے لیے ماں کہہ سکتی ہے مگر جس طرح کہ یہ ضروری ہے کہ شادی کے لیے کف جو ہے اس کو بد نظر رکھا جائے جب جناب خدیظہ کو کف نظر آیا تو پھر انتظار نہیں کیا بلکہ خود اپنے خاص کے ذریعے اس کی تھوڑی تحقیق کرنا شروع کی کہ سفر پہ ذرا محمد پہ نظر رکھنا یہ کیسے ہیں تو اس نے جو آ کے رپورٹ دی وہ میں بلکل ایک مختصر سے لفظ میں ارز کروں آپ کی خدمت میں اس کے مرتبے تک کوئی نہیں کھنچ کھتا ہم نے اس کے نقش پاک کو دیکھا پتھر پہ لگتے ہیں ریت پہ نہیں لگتے ہم نے ان کو دیکھا عبر کا سایا ان پہ سایا کی رہتا عبر کا ٹکڑا اور ہم نے یہ آزمانے کے لیے کہ یہ حسن اتفاق نہ ہو ہم ان سے الگ ہوئے اور انہیں الگ کیا مگر بادل کا ٹکڑا انہی کے اوپر سایا پہ گن رہا ہماری طرف کو سایا نہ ہوا اور پھر معاملات میں میں نے جیسا دیکھا اور گفتگو میں انداز گفتگو میں نے جو پایا اب یہ کون اسے سمجھائے میس رہا ہو کہ جس گفتگو کے انداز کو تُو پرخ رہا ہے وہ گفتگو وما ینت کو ان الحوا ان ہوا اللہ وائیون بلحا کی زبان سے نکس رہی ہے خیر ایک طرف سے تو انداز ہو گیا اور دوسری طرف وہ جو خواتین کے سلسلہ میں حضور کی بہت بڑی معتمت تھی انہیں نفیس خاتون انہوں نے مکہ میں پیغمبر کو تواف کرتے ہوئے دیکھا وہی جگہ انتظار کرنے کے بیٹھ گئی کہ اب تواف تمام ہو جب تواف تمام ہوا انہوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ آپ باشا اللہ اب جوان ہیں تو کیا آپ شادی کرنے ہی نہیں چاہتے یا اب خیال نہیں کچھ انتظار ہے حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کرنے ہی نہیں چاہتا بات یہ ہے کہ میرے حالات اس وقت اجازت نہیں دیتے کہ میں ایک خانہ اور خانہ داری شروع کر سکوں اس نے شریف کون کہے گا میں شریف نہیں ہوں وہاں تو شورفہ ہی شورفہ ہیں تو کس شریف خاتون کا ذکر کر رہی ہے اس نے کہا میں اس کا ذکر کر رہی ہوں جس کی عظمت جس کی شرافت جس کی دیانت جس کی صداقت اور جس کی جنی جس کو کہتے ہیں علم حلم اور جس کی بصیرت کی سب ہی گوائی دیتے ہیں اور دولت اس کی تو پورے عرب میں عرب اس کا مکروض ہے میں خدیزت القبرہ کی بات کر رہی ہوں پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں اس سلسلے میں چنانچہ پیغمبر نے یہی بات آکھ اپنے چچا سے بیان کی اور چچا نے بھی نہ یس کہا نہ نو کہا انہوں نے اپنی بہن جناب امہ ہانی سے کہا یا میں ایک منٹ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں یارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں عورتیں جو ہیں یہ عمر کے معاملے میں بہت سنسٹیو ہوتی ہیں اگر خدیجہ تلکبرہ ہمارا محمد جیسا ہوتی ہم اس پوڑیا کے ساتھ بیاد مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو پہلا ثبوت ہے کہ جناب خدیجہ تلکبرہ جو ہیں وہ معمر اور ضعیف اور چالیس سال نہ تھی یہ ارباب سیاست کی پھیلائی ہوئی بات ہے اور چلیے اگر یہ بھی اسی طرح رہنے دیجئے اس پہ اپنا زیادہ وقت نہ سرب کی دیئے یہ تو آپ کو مان نہیں پڑے گا کہ وہ جو پیغمبر اکرم ہیں جو غرض خلقت کائنات ہیں جو صاحب لولاک ہیں جو اول خلق اللہ نوری کے مصداق ہیں اور وہ جس کو اگر پیدا نہ کرتا تو کچھ چیز پیدا نہ کرتا جو اس کے مصداق ہیں ان کی پہلی شادی جناب خلیجہ خلیجہ خبرہ وہ اکیلی پیغمبر کی بیوی ہیں جس سے پیغمبر کی وہ نسل چلی ہے جسے قرآن نے قوسر کہا اور جو قیامت تک پوری دنیا میں پھیلے گی اور پوری دنیا میں جو رہے گی آج تک جو سید آل رسول کے نام سے جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں یہ کس کی اولاد ہیں یہ جناب خلیجہ تل خبرہ کی اولاد ہیں جن کے لئے پیغمبر نے کہا تھا ہر نبی کی ذریت اس کی اپنے اولاد میں ہوتی ہے مگر میری ذریت سل بی مادی میری اولاد سے ہے مگر وہ فاطمہ کی اولاد سے ہے میری اولاد اللہ نے مجھے فاطمہ کے ذریعے دی ہے اب اکیلی جناب فاطمہ تل سلام اللہ علیہ تمام سعادات کی جتنی سعادات دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کی جبہ مطرمہ اور بدرگا جناب خدیجہ تل قبرہ شرف حاصل ہے کہ یعنی ان کی نسل اب کئی سدیاں گزر چکی ہیں کئی سینچری گزر چکی ہیں مگر اللہ نے ان کی اولاد کو ان کی نسل کو ان کی تفسیر قوسر کو ایک ایسی چیز سے نوازہ ہے جو دوسری کسی کو عطا نہیں ہوئی اللہ نے صرف ان کے لیے حق ان کا قرار دیا ہے اور صدقہ قیامت تک ان پر حرام رہے گا اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں شیر مرتا مر جائے مگر گھاس نہیں کھائے گا اس کی خوراک اور ہے بکرے کی خوراک اور ہے حضی ران گرامی یہ سادات پہ جو خمس ان کا حق کیا گیا یہ بھی عظمت خدیت تلقبرا ہے کہ ابھی بھی اگر تُو موسن اسلام اور موسن عرب ہے تو اللہ نے یہ احسان کیا تیری اولاد کی اوپر قیامت تک ان کے لیے ایک مخصوص حصہ جو طیب و طیر ہے اور صدقے میں ان کا کوئی حصہ نہیں انہ صدقات ہوئی صدقات تو لوگوں کی محل کو چیل نگرامی جناب سیدہ خدیجہ تلقبرا اب ان کی دولت کے متعلق ایک مرتبہ صرف پیغمبر کو پریشان دیکھا اور جب پریشان دیکھا کہا پیغمبر میرے ماں اور باپ آپ پہ فضا ہو جائیں خدیجہ کے جیتے جی میں آپ کے چیرے پہ پریشانی دیکھ رہی ہوں جناب پیغمبر نے صرف یہ کہا کہ خدیجہ یہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں یا جو غلام ہیں اور اسلام لانا چاہتے ہیں ان کی مجبوری اور ان کی پھوٹ اور ان کی پریشانی نہیں دیکھی جا سکتی جناب خدیجہ نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ ناچیز کی دولت کس کام آئے گی جو اس کام بھی نہ آئی اس سے بہتر ارز کروں پوری دنیا سے پوچھئے وہ جو عرب کی عرب پتی خاتون تھی وہ اس کے مال کا اس کی جاڑات کا اس کی جاویوں کا اور اس کے اس تمام اساسوں کا حساب رکھیجئے یہ تو کم از کم آپ مانے ہی کہ وہ عرب میں مشہور دولت خاتون تھی مگر بارہ سال کے بعد ایک چمڑے کے سوا گھر میں کچھ بھی نہ رہ گیا وہ ساری دولت کیا ہوئی وہ اسلام پہ خرچ ہوئی وہ مسلمانوں پہ خرچ ہوئی وہ غلاموں پہ خرچ ہوئی وہ مسلمانوں اور اسلام جب شروع ہی ہوا تھا اور بہت زیادہ اسے ضرورتیں تھی آپ باقی بیویوں کو بھی مرتبہ دیئے مقام سمجھئے ان کا ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں مگر جنہوں نے اسلام سے کچھ پایا ہے وہ اور ہیں جس نے اسلام پہ سب کچھ خرچ کیا ہے وہ اور ہیں وہ جناب خدیجہ تلکبرہ ہے اور میں ایک اور چیز ارز کروں جناب خدیجہ تلکبرہ یعنی آپ پیغمبر اکرم ایک مقام پہ تشریف فرما ہیں اور حضرت جبرائیل امین وہی دے رہے ہیں اسی دوران روایات میں آیا کہ جناب خدیجہ تلکبرہ کے ہاتھ میں پیالا تھا اگجام تھا اور اس میں کوئی خوراک تھی مشروب ہوگا یا معقول ہوگا کوئی کھانے کی چیز ہوگی یا پینے کی وہ لے کے گزر رہی ہیں جبرائیل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خاتون کون ہے یہ خاتون کون ہے اچھا جبرائیل کو پتہ نہیں یہ خاتون کون ہے جبرائیل کوئی اسی طرح پتہ ہے جس طرح اسے معلوم تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے مگر لگتا ہے اس دن بھی کسی خاص مقصد کے تحت پوچھا تھا آج بھی کسی خاص مقصد کے تحت پوچھا یہ خاتون کون ہے حضور نے یہ نہیں کہا یہ میری بیوی ہے حضور فرماتے ہیں یہ موسن اسلام ہے یہ خدیجہ تل کون ہے جس کی مجھے مقصد اور اپنی کامیامیوں کو قریب دیکھتا ہوں جو میرے چچا ابو طالب کے ساتھ اور اللہ نے قرآن میں ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے اور پیغمبر میں تالب کا ذکر کیا ابو طالب کا ذکر کیا ساتھ خدیجہ تل کبرہ کا بھی ذکر کیا کہا اور مہی عرص کی یہ بہر نہیں رہ سکتا کہ لوگوں کو ابو طالب بھی پسند نہیں ہیں خدیجہ تل کبرہ کا بھی وہ مقام اور مرتبہ لوگ نہیں دیتے وجہ اس کی یہ ہے خدیجہ تل کبرہ کو وہ مقام اس لیے نہ ملا خدیجہ تل کبرہ کے کمالات کی میراج کا نام فاطمہ ہے اور ابو طالب کے کمالات کا نام عدی ابی طالب ہے لوگ کہاں انہیں مقام دیں گے یعنی جب اس نے پوچھا یہ کون ہے حضور نے فرمائی یہ موس نئے اسلام ہے یہ خدیجہ تل کبرہ ہے پیغمبر پیغمبر سے جبرائی نے رج کیا یا رسول اللہ میری طرف سے جناب خدیجہ کی خدمت میں یہ بات پہنچائیے اللہ تبارک بطالہ نے اسے سلام پہنچایا ہے چنانچہ پیغمبر فرماتے اے خدیجہ یہ جبرائی میرے پاس آیا ہے اور آپ کہتا ہے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے جسے اللہ سلام کرے وہ ہے خدیجہ اور جناب خدیجہ نے جواب میں کہا اللہ پیغمبر فرماتے اس سے بہتر جواب سلام ممکنی نہیں یہ ہیں جناب خدیجہ تلکبرا سلام اللہ علیہ اور جناب خدیجہ تلکبرا کے بعد بھی جب ذکر ہوتا خدیجہ تلکبرا کا پیغمبر بڑی خوشی کے ساتھ بلکہ اگر کوئی کبھی قربانی کرتے یا کچھ نظر نیاز کا احتمام کرتے تو جناب خدیجہ کی سہلیوں تک حصہ پہنچایا کرتے تھے کہ یہ جناب خدیجہ تلکبرا کی سہلیاں تھی قربانی کا موقع ان کے ہاں پہنچ چاہیے تو جناب خدیجہ مر جانے کے بعد دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جس کا حصہ پیغمبر لگاتے رہے کیا اس کی بیٹی حصے سے محروم کر دی جائے گی ایک چیز کی طرح مجھے اشارہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بہت در اصل یہ ہے جنہ پیغمبر نے چاہا پیغمبر کی امت نے انہیں نہیں چاہا اللہ اکبر پیغمبر نے پسند کیا پیغمبر کی امت نے اکثریت نے انہیں نا پسند کیا جنہیں پیغمبر نے اپنی امت کے لیے رہبر اور رہنما کے طور پر پیش کیا امت کی اکثریت نے ان کے دروازے کو چھوٹ دیا اور ان سے الگ راستہ افتیار کر دیا میں دو چیزیں ارز کرتا ہوں پیغمبر اکرم وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا یہ دین معزد رہے گا جب تک میرے بارہ خلیفے اور میری امت کے بارہ امام رہیں یہ بارہ کہ لحظ فرما اور فرما خلفائی مباد عشرہ رابی کہتا ہے پیغمبر نے جب فرما کہ میرے بارہ خلیفے ہوں گے جو اس امت کے امام ہوں گے یہاں تک میں نے سنا اور اس کے بعد جب پیغمبر کچھ بولنا چاہ رہے تھے ایک شور بلند ہوا لگتا ہے جب اس نے یہ بتایا کہ وہ سارے کے سارے ہاشمی ہوں گے یہ لب سننے کے لیے تیار نہیں اور شور مچا دیا ایک اور شور کی طرف بھی میں اشارہ کروں پیغمبر تو اپنے بستر پہ ہیں اور چند لمحوں کے مہمان ہیں اور وہ کہہ رہے گی تُو نیوے کتاب میں لکن کتاب نکل جاؤ چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے میرے پاس تنازہ نہیں چاہیے اور وہ امت جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا اور جو زمانے کے خیر القرون کے لوگ ہیں جنہیں لوگ مجھ تہید کہتے ہیں کیا وہ اللہ کا یہ حکم بھول گئے تھے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچا ہوگی تو تمہارے آمال ختم کر دیے جائیں گے حبام منصورہ ہو جائیں گے ان کا کوئی فائدہ نہ رہے گا وہ نام مقبول ہو جائیں گے تمہارے آمال اگر تم نے پیغمبر کی آواز سے اونچ اہل بیعت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کتاب کے لیے جب کتاب کا یہاں بھی اہل بیعت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں لوگ کتنے دور ہیں اہل بیعت سے اور کتنا اہل بیعت اگنور کیے گئے اگر یہ بات آج سے چھوزہ سو سال پہلے کی جاتی تو لوگ کہتے یہ آپ کے اندازے ہیں اور آپ کے خیالات ہیں مگر وقت نے بتا دیا کہ لوگوں نے نہ صرف اہل بیعت کو اگنور کیا بلکہ اہل بیعت پہ ظلم کیے چنانچہ وہ خدیجہ جس کی ساری دولت دنیا پہ خرچ ہو گئی اسلام کی تربید کے لیے غلاموں کی خرید کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے جس کے لیے قرآن نے کہا تھا اے حبیب آپ بے پور کے تھے ہم نے اپنی فضل سے آپ کو دولت مند کر دیا خدیجہ نے تو جو کچھ قربان کیا اللہ نے اس کے عمل کو اپنا عمل کہا آپ یتیم تھے ہم نے پناہ دلوائی اللہ نے پناہ دلوائی ابو طالب سے اللہ ابو طالب کی عمل کو اپنا عمل کہتا ہے اللہ خلید کی سخابت کو اپنی سخابت کہتا ہے اللہ کے کو اتنے یہ قریب ہیں بندے اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے لوگوں کو نہ ابو طالب پسند ہے نہ خدیجہ تل جاتے ہیں تو مادر ملت کسی اور ہی کہا جاتا ہے عرباب سیاست کے تقاضے اور ہیں اور دین کی تمنا اور ہیں اور احکام دین جو ہیں وہ اور ہیں اس لیے کہ دین قائم نہ ہوتا اگر ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی خدیجہ تل کبرہ کی دولت نہ ہوتی اور ان دونوں ہستیوں نے صرف اسلام پہ اس وقت وقت طور پہ اپنا سب کچھ نچھاور نہیں کیا بلکہ مستقبل میں بھی آپ دیکھ نے ہمیشہ کے لیے احتمال کر دیا حضرت ابو طالب نے علی ابن ابی طالب کی صورت میں اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے اپنا حصہ شامل کیا جناب خدیجہ تل کبرہ نے فاطمہ تل زہرہ کی صورت میں دین کی حفاظت کے لیے اور دین کو پیور رکھنے کے لیے دین بے قربانی دینے کے لیے جناب فاطمہ تل زہرہ کا حصہ جناب خدیجہ تل کبرہ نے اپنی باقیات تل سال ہاتھ میں چھوڑا جناب خدیجہ تل کبرہ کی طرف سے جناب زہرہ اور اسی طرح جا خلاق کائنات نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اے حبیب اسلام کے پیشان ہے دو اسطیوں کا حضرت دو ہیں ابو طالب کبھی اتنی کربانی ہے خدیجہ تل کبرہ کبھی اتنی احسان ہے اگر صرف ابو طالب کو دے دیں گے خدیجہ کا حق مارا جائے گا یہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی اگر خدیجہ تل کبرہ کو ساب احسان کرے گے تو ابو طالب کے ساتھ پردیار فرماتا اے حبید ہم نے بارہ ابو طالب کو دے دیئے بارہ خدیجہ تل کبرہ کو معصوم دے دیئے اب آپ بھی سوچتے ہوں گے معصوم کل تیرہ ہیں ان میں بارہ ابو طالب کو کیسے مل گئے اور باقی تو ایک بچتا ہے پھر بارہ خدیجہ تل کبرہ کو کیسے مل گئے یہ تقسیم پردگار ہے اور وہاں ایسے انتظام ہیں کہا اے ابو طالب علی سے لے کے مادی تک بارہ آپ لے لی دیئے اور اے خدیجہ زہرہ سے لے کے مادی تک بارہ آپ لے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بحق محمد و آل محمد علی السلام آپ کے اس چینل کوئی توفیقات میں اضافہ کرے میں علاوہ حلب بصیرت یہ جانتا ہوں کہ ان چینل کی وجہ سے بہت ساری تبلیغ ہوئی یعنی یوں سمجھئے جو زمانوں تک تبلیغ نہ ہو سکی تھی وہ ان چینل کی وجہ سے تبلیغ ہو گئی عزیز آن اگرامی یہ ہی نہیں کی برکت ہے لوگوں نے ان سے سنا اور ان پر سے لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ خعبہ میں ہوئی اور لوگ حیران ہو ہو کے پوچھتے تھے کہ ہم نے کبھی نہ سنا تھا کہ علی ابن ابی گزر گئی مسجدوں میں جاتے ہوئے نماز حی جمع پڑھتے ہوئے وال سمات فرماتے ہوئے درس سمات فرماتے ہوئے مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مسجد میں کبھی ذکر اہل بیت سنا ہی نہیں ہم نے مسجد کے اندر کبھی ذکر اہل بیت ہوتا دیکھا ہی نہیں ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا اور اگر کمی سننے کو ملا تو یہی ملا سننے کو کہ اے فاطمہ بیٹی اگر دنیا میں سے کچھ چاہو تو مجھ سے مانگ لو مگر آخرت کے لیے اپنا انتظام خود کرو اور دوسری بات جو سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کار لوں گا اس کے علاوہ نہ دنیا کو کچھ فاطمہ کے متعلق بتایا گیا اور نائی فاطمہ کے لیے کچھ اعلان کیا گیا نائی فاطمہ کا وہ مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا کہ جب وہ تشریف لاتی تھی پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور جب تک وہ کھڑی رہتی پیغمبر بھی کھڑے رہتے اگر وہ بیٹھ نہ چاہتی پیغمبر اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور اگر وہ واپس جاتی جب تک وہ نظر آتی رہی آتی رہی اس وقت تک پیغمبر کھڑے رہتے اور جب اوجل ہو جاتی نظروں سے اس وقت پیغمبر اپنا کام شروع کرتے اور اپنی مسئلت پہ تشریف فرما ہوتے اب عزیزان اگرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرت کی فاطمہ علی حسن اور حسین یہ تو وہ حسنیاں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور فاطمہ حسن حسین یہ جناب خدیجہ کی نشانیاں ہیں جناب خدیجہ کی میراس ہیں جناب خدیجہ کے آثار ہیں جناب خدیجہ کی وارث ہیں اور یہ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسن نے ایک مقام پہ فرمایا ہمیں عطا کی ہیں تو امام حسن اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ نے میری نانی خدیجہ کی تصویر عطا کی اور آپ کو معلوم ہے حسن سے پہلے حسن نام کا دنیا میں کوئی آئے ہی نہیں نہ کسی کا نام حسن رکھا گیا اور حسن کے معنی وہ خوبصورت ہیں جس میں کوئی اگر مگر نہ ہو جس میں کوئی یہ اور وہ نہ ہو ایسا خوبصورت جس کے لیے یہ نہ کہا جا سکے خوبصورت تو بڑے ہیں مگر جس کے لیے کوئی اگر مگر جو یوسف تک کے لیے بھی کہا گیا مگر حسن اس خوبصورت کو کہتے نے یہ کہا تھا خدیجہ تلقبرا میں خدیجہ تلقبرا کا بیٹا ہوں اور یہ وہ خدیجہ تلقبرا ہیں جس میں آپ کے قیدی امام نے یزید کے دربار میں کہا تھا میں زین العابدین ہوں میں خدیجہ تلقبرا کا بیٹا ہوں یہ لوگ تو خدیجہ تلقبرا پر فخر کرتے رہے خدیجہ تلقبرا کی عظمت کا مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی اعلان کرتے رہے لوگ آج تک خدیجہ کے احسان اصل میں بات یہ ہے احسان صرف وہ یاد رکھتا ہے جو غیور ہو جو موسن پسند ہو موسن کلاس ہو اور جو لوگ ہی موسن کش اور موسن جناب خدیجہ تلقبرا کی شخصیت اور ان کے کارناموں اور ان کے احسانات کا ذکر کیا اور خدا نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور ہم بہت تکلیف سے یہ بات کہتے اور دست بستہ امت مسلمہ سے کہ اگر آج کوئی مسلمان کلمہ لا الہ پڑھنے والا محسن اسلام جناب خدیجہ تلقبرا کے احسان کو نہیں مانتا اور ان کو اس طریقے سے وہ اکرام اور عزت نہیں دیتا جو ان کا خاصہ اور ان کا حق ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے اور دین نے اس کا کچھ خاص کچھ بگاڑا نہیں ہے فقط لفظی اور ٹک باکسنگ ہو رہی ہے اسلام کے نام پر عملا اسلام جو ہے وہ پریکٹیکلٹی کا مذہب ہے اگر کوئی انسان پریکٹیکل ہے تو وہ ہی مسلمان ہے لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم جناب خدیجہ محسن انسانیت و محسن اسلام کی صفات کو سمجھتے ہوئے اس بی بی کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے مولانا صاحب ہمارا دل تو یہ چارہ ہے کہ آپ یہ گوھر نایاب جو علم کے بانٹ رہے ہیں وہ اسی طرح ہم سنتے رہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں لیکن دامن وقت جو ہے وہ تہی دامن ہے اس لیے ہم یہاں پر دعوت دیں گے اپنی بچیوں کو جو نقوی سسٹرز آف برمینگم جو یہاں موجود ہیں جناب خدیجت القبرہ کی بارگاہ میں وہ انشاءاللہ ہدیائے کلام پیش کریں گی نقوی سسٹرز باواز بلندر صلوات اللہ حمار سلی علی محمد وآل محمد وآل جل فرج میرے سعج کے قصیدے میں جن کی جانب میرا اشارہ ہے دین اسلام کے صفین کا ایک خویہ ہے ایک کنارہ ہے میرے سعج کے قصیدے میں جن کی جانب میرا اشارہ ہے دو ہی محسن ہی سر ورے دی کے ہر قدم پر جو کام آئے ہے جب بھی اسلام پر بنی مسکر سامنے دو ہی نام آئے ہیں یا تو عمران کو صدا دی ہے یا خدیجہ کو پھر پکارا ہے میرے سے آج کے قصیدے میں جن کی جانب میرا اشارہ ہے آپ حیران ہو گئے ہو گئے اتنی دولت کہاں لگائی ہے پر کے تاریخ دیکھئے صاحب ساری امت کے کام آئی ہے وقت گنیوں نے تنگ دست کا ان کی دہلیز پہ گزارا ہے میرے اس آج کے قصیدے میں جن کی جانب میرا اشارہ ہے تیرا سرطاج شاہ نبیوں کا تیرا داماد شاہ ولیوں کا تیری بیٹی نیسا کی ملے کا ہے اور نواسا ہے شاہ شہیدوں کا تیری بیٹے امام امام ہے سارے کتنا روشن تیرا ستارہ ہے تیرے بیٹے امام ہے سارے بیٹے کتنا روشن تیرا ستارہ ہے میرے سیاج کے قصیدے میں جن کی جانب میرا اشارہ بیٹے اللہ ہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم جی بہت شکریہ فردگار عالم ان بچیوں کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے روح کو ان کے قلوب کو اور ان کے عزمان کو آخر اہل بیت اطحار علیہ السلام کی محبت و مودت و ولایت کے ساتھ منور فرمائے اور دین و دنیا میں کامیاب کرے بہت خوب فرمایا کہ وقت غنیوں نے تنگ دستی کا ان کی دہلیس پر گزارا ہے دین اسلام کے سفینے کا ایک خویہ ہے ایک کنارہ ہے بہت خوبصورت کلام تھا اور یقیناً مولانا صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جناب خدیجت القبرہ کا سخاوت والا دروازہ مسلمانوں کو نصیب نہ ہوتا تو کیا شعب ابھی طالب اور کیا مکہ و مدینہ کی ہجرتیں اور کیا مکہ و مدینہ کے علام و مسائب ستم و استبداد یہ کسی بھی چیز کو گوارہ نہیں کر سکتے تھے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دین کو مضبوطی اور استحکام جو ملا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ علی کی تلوار اور خدیجہ صلی اللہ علیہ کا مال تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بی بی کے شکر گزار ہیں ممنون احسان ہیں اس بی بی کو ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھا تو پھر ہم کون ہیں کہ اس بی بی کا کمپاریزن یا موازنہ کسی بھی اور بی بی کے ساتھ کریں یہ وہ بی بی ہیں جن کے فراق میں جن کی جدائی میں رسول اللہ گریہ کنا ہے اور یہ آپ کی شہادت کے جو ایام ہیں یہ رسول اللہ پر بہت شاق ہیں اور ہم اس راہِ عمل پروگرام کی توسط اہلِ بیت ٹی وی کے توسط سے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کے جانشین حجت اللہ بقیت اللہ امام العصر صاحب والزمان امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج ہو شریف کی خدمت میں یہ پرسہ و تازیت پیش کرتے ہیں تامنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے لیکن ہم آپ سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ لٹرلی ہم اپس دو منٹ ہیں اس میں کچھ جناب خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کی حوالے سے آخری ایام کے حوالے سے دو منٹ میں اس کو آپ پلیز ہماری توجہ کا مرکز بنائیے کہ وہ کیا کیفیت تھی آپ کے آخری ایام میں اور کس وجہ سے آپ کی شہادت علیہ کی وفات جو سن دس بیست اور دس رمضان المبارک کو ہوئی اور وہاں روایات میں ملتا ہے یعنی آپ اس خاندام سے پوچھیں ان کے واقعات ان کے حالات ان کی تفصیلات ان کے فضائل ان کے منعاقب آپ کہاں شروع ہو جاتے ہیں کیا کیا شمار کرنے اور کیا کیا جناب خدیجہ تلقبراہ کا جب وہ وقت آیا اب بالکل اختصاراں نرد کرنا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ سب حضرات پر واضح رہے جناب خدیجہ تلقبراہ کے ساتھ پیغمبر کیا ایک زمانہ گزرا ہے پچیس سال عرصہ ہوتا ہے پیغمبر نے ان پچیس سالوں میں کسی دوسری شادی کا تصور تک نہیں کیا نام تک نہیں دیا یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلوص جناب خدیجہ کے ساتھ اور جناب خدیجہ تلقبراہ کی عالی خدمات اور وہ مرتبہ اور مقام جو شایان شان محمد ہے یہ ان کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر نے کسی دوسری شادی کا ذکر نہیں کیا اب اس کے بعد دیکھ لیجئے کب شادی کہاں شادی اور کتنی شادیاں مگر یہ ہے کہ جب جناب خدیجہ تلقبراہ سلام اللہ علیہ وآلہ کا آخری وقت آیا اور پیغمبر جناب خدیجہ تلقبراہ کے قریب جا کے بیٹھے دیکھا خدیجہ تلقبراہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں فرمایا اے خدیجہ میں سمجھتا ہوں تو موت سے در کے نہیں رو رہی خدیجہ میں جانتا ہوں تیرا وقت آ گیا ہے اب تو مجھے داغ فرقت دینے والی ہے تو اپنے معبود کے پاس پہنچنے والی ہے مگر میں یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیا دیکھ رہا ہوں تجھے کسی اپنی زندگی کے لمحے کے اوپر کوئی حسرت کوئی تمناہ ایسی جو رہ گئی ہو کوئی فکر ایسی جو آئندہ کے لیے ہو جناب خدیجہ تلقبراہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں اور باپ فدا ہو جائیں میرا اب آخری وقت ہے میری سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے آپ کی خدمت میں ایک زمانہ گزارا کوئی خدمت میں کوتائی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا پیغمبر کا سارا بدن غرز گیا کہا خدیجہ یہ بات نہ کرنا ایسی بات اپنے زبان پہ پھر نہ لانا خدیجہ نے جو دوسری بات کی اے پیغمبر آپ کی خدمت میں کوئی کوتائی ہو یا آپ کی امت کی خدمت میں ان کی پرورش میں ان پہ قربانیاں کرنے میں کوئی کسی قسم کا بخل سے کام لیا گیا ہو تو یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا خدیجہ تجھ سے بہتر نیرمان ماں نہ ہوگی تجھ سے بہتر شفیق اور موسن نہ ہوگی صحیح ام الارام الول اعتام کہی گئی ہو اور بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ اب جب میں دنیا سے جا رہی ہوں میری ساری دولت میں رسارہ سرمایہ میرا سب کچھ باقی ماندہ جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ ہے اور وہ بہت کمسن ہے یا رسول اللہ میری زہرہ کو کبھی غمگین نہ ہونے دینا کبھی ناراض نہ ہونا یہ بہت بچپنے میں یتین ہو رہی ہے ماں کسایا اس کے سر سے اٹھ رہا ہے پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ اس کا فکر نہ کر جناب زہرہ کے وہ فضائل دنیا تک پہنچاؤں گا اور جناب زہرہ کا وہ مرتبہ دنیا تک پہنچاؤں گا کہ ام ابیہا سے بڑا کوئی لکب اور خطاب نہیں وہ جناب فاطمہ تو زہرہ کے لیے مقصود ہے تعظیم کے لیے اٹھوں گا یہ خواتین جنت کی سردار ہے اور یہ جنت میں وہ مقام رکھتی ہے اس کے لیے کہا جائے گا یہ میرا نخت جگر ہے جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اب میں کس طرح عرض کروں پیغمبر ساری زندگی فاطمہ کے فضائل پڑھتے رہے ایک دروازے پہ مسلسل کھڑے ہو کے اور اس دروازے کی دور پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے مگر یہی جناب فاطمہ تو زہرہ جب پیغمبر کا سایہ اٹھ گیا اب میں نے عرض کیا ابتداء میں کہ امت نے پیغمبر کی آل کو پسند نہیں کیا بلکہ ظلم کیے اگر کوئی اور کہتا تو دوسری بات ہوتی ارے پیغمبر کی وہ اکلوتی شہزادی تناب زہرہ خود اس کے موں سے نکلا بابا میں نے فضائل سنے مگر تیرے بعد مجھ پہ وہ مسئیبتیں آئیں جو اگر سمید دنوں پہ آتی سیاراتیں ہو جاتے اگر پہاڑوں پہ آتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے میں آخری بات کر کے آپ سے ارتباع سے دعا کرتا ہوں جب میرے مولا علی ابن ابی طالب کو مسجد میں یہ اطلاع ملی یا علی جناب خاتون جنت دروازہ بند ہے مگر اندر سے تصمیع و تحریر کی آواز نہیں آ رہی آئیے ذرا مسجد میں پتا کی دیئے امیر المومنین آئے ہجرہ زہرہ کا دروازہ کھولا دیکھا جناب سیدہ مستر میں دراز ہیں اور جان جان آفرین کے سپرد کر چکی ہیں پیشانی پہ کچھ قطرے مسینہ کے ہیں رخصار کے ساتھ ایک رکا رکھا ہے ایک پیپر کاغذ رکھا ہے امیر المومنین نے وہ کاغذ کھول کے دیکھا اس میں لکھا تھا اے علی زہرہ تجھ سے رخصت ہو رہی ہے اے علی اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت میں تیری بیوی قرار دیا میرے وصل و کفن کا خود انتظام کرنا اور جو لفظ پڑھ کے جگر پڑھتا ہے وہ یہ ہے اے علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہنا میں دنیا بھار کے سعادات سے کہوں گا جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں ذرا اپنی عظمت کو دیکھئے اور پھر اللہ کے لیے اسے سمار کر رکھئے کون سلام کر رہا ہے پیغمبر کی وہ میری جسے پیغمبر نے انہیں ابیہا کہا کس کے ذریعے سلام کر رہا ہے علی میری قیامت تک آنے والی اولاد کو سلام کرنا تو یہ کبھی نہ بھولیے گا جب بھی کبھی آواز آئے لبیک یا زہرہ کبھی حسین اب زہرہ کے بیٹے کی آواز آئے لبیک یا حسین کبھی اپنے آپ کو آل محمد سے غافل نہ کرنا ان سے دور نہ کرنا ان سے بحبت اور ان سے عقیدت اسی طرح باقی رکھنا اور ہاں ان کے دشمنوں سے کبھی بھی کسی قسم کی کمپرو مائز نہ کرنا اس لیے کہ محبت تمام ہی اس وقت ہوتی ہے جب محبت کے دشمنوں سے بھی بیداری اختیار کی جائے ربنا تکبر لنا انہ کانتر سمیو العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروردگار آپ کو جزائے خیر دے اور اس ماہ رمضان میں ہم بالخصوص یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق جناب خدیجت القبرہ بحق جناب فاطمہ زہرہ بحق جناب امام زین العابدین علیہ السلام پروردگار آپ کو اور آپ جیسے ہمارے بزرگ علماء دین کو بالخصوص اپنی حفاظت میں رکھے صحت و تندرستی اور زندگی کے ساتھ عزیز آنے گرامی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ پیغام کہ جناب خدیجت القبرہ جب تک زندہ رہی اسلام کی خدمت کرتی رہی سبر و استقامت کے ساتھ عیسار و قربانی کے ساتھ اور یہی پیغام ہمیں آج کے دور تک اور آنے والی بھی تمام خواتین اور امت مسلمہ جہاں تک یہ آواز پہنچے گی یہ پیغام جناب خدیجت القبرہ کا ہے کہ جب تم اپنے وقت کی حجت کو پالو جب تم اپنے وقت کے نبی یا امام کو پالو تو اپنی زندگی کی ہر چیز پر ان کو ترجیح دینا اپنی دولت لٹانی پڑے تو لٹا دینا لیکن اپنے امام کا اپنے حادی کا اپنے رہنما کا ساتھ مت چھوڑنا یہی کام کرنے کے ساتھ کرنے کی وجہ سے تم اللہ کی بارگاہ میں مقامات اور عظمتیں حاصل کر سکتے ہو جناب خدیجت القبرہ ام المومنین جن کا ظاہر ہے شہادت سلسلے میں یہ پروگرام تھا ایک مرتبہ پھر اپنی بی بی جناب فاطمہ یہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو ان کی والدہ گرامی مادر شفیق جناب خدیجت القبرہ کا پرسہ اور تازیت پیش کرتے ہیں اس لیے کہ بیٹی کے لیے ماں کا چلا جانا بہت شاک ہوتا ہے اس لیے کہ بیٹی جب بھی دکھی ہو نہ اپنی ماں کے پاس جایا کرتی ہے محرومہ بی بی ہیں کہ بہت ہی کم عمری میں اور کم سنی میں ماں کے سائے سے محروم ہو گئیں اور امت نے اس بات کا بالکل بھی حیاء نہیں رکھا کہ خدیجت القبرہ کے کتنے احسانات ہیں جس بی بی کے درس سے ہمیں سالوں تمام عمر کھایا اسی کی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دیا یہ ایک سوال ہم امت مسلمہ کی گوش گزار کر کے آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی حق فاطمہ یہ زہرہ اور حق خدیجہ کو نہ سمجھ سکے تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے اس بات پر غور کیجئے گا ماہ رمضان غور اور تفکر کرنے کا مہینہ ہے تاکہ پروردگار عالم کے قریب ہو سکیں حق کا ساتھ دینا باطل سے دوری اختیار کرنا یہی پیغام ہے دین کا جہاں پہ ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے اردگیر ٹیم کو اور ہم سب کو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی